غزہ سے لوگ پلائن کر رہے ہیں اسرائیل جم کر بمباری کر رہا ہے حملے کر رہا ہے لیکن حماس بھی پیچھے اٹنے کو تیار نہیں ہے حماس لگاتا یہ کیا رہا ہے کہ ہم کریں گے حملہ کریں گے کل حماس تے کئی سارے کم سے کم چھے شہروں پر اسرائیل کے راکٹز دا گئے تھے اب حماس کے پاس آخر ہے کیا شکتی کیا ہے اس کی کیوں وہ اسرائیل سے ابھی نہیں جھک رہا ہے در رہا ہے بوم ہیں موٹار ہیں انٹی ٹیک مسائلز ہیں راکٹز ہیں انٹی ائرکرافٹ مسائلز ہیں یہ حماس کے پاس ابھی بھی موجود ہیں پانچ ہزار مسائلوں سے حماس نے حملہ کر کے اس یودہ کو چھیڑا تھا اس یودہ کا اعلان کیا تھا شروعات حماس کی طرف سے ہی ہوئی تھی اور ابھی بھی حماس کے پاس یہ سب کچھ ہے حماس اسرائیل کے کسی بھی دھمکی کے آگے رک نہیں رہا بلکہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ کہیں نہ جائیں اسرائیل نے لیکن حماس کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا ہے کچھ تازہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ حماس نے بھی خطرناک تیاری کی ہے حماس کے لڑا کے آتنگوادی اب ادھگ گھا تک ہتھیاروں سے لیاس ہو چکے ہیں اور ان کی تیاری بہت زیادہ ہے دھیرے دھیرے فیلحال حملے حماس کی طرف سے ہو رہے ہیں لیکن اس آتنگوادی سنگٹن حماس میں جو بدلاؤ آئے ہیں اس پر ہماری یہ سپیشل ایکسکلوسیف ریپورٹ حماس کی چنوکی ہلکی نہیں حماس اب زیادہ خطرناک ہے حماس اب خود ہتھیار بناتا ہے حماس کے آتنگ کیوں کی تصویریں ڈر آتی ہیں کیوں کہ اس میں اس کی خطرناک تیاری دیکھتی ہیں حماس کے آتنگ کی اب زیادہ سنگٹھت اور زیادہ تیار ہیں ان کو خاص طرح کی ٹریننگ دی گئی ہے حماس اسرائیل پر اتنا بڑا اٹیک کر بایا اس کی وجہ ہے اس کی وہ بینی آرمی جس کو خاص طور پر تیار کیا گیا ہے حماس نے حال کے سالوں میں اسرائیل کو پریشان کرنے کے لیے خاص تیاری کی ہیں اسرائیل اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو خبر تک نہیں لگی اور حماس نے اپنی تیاری کو کچھ اس طرح بختہ کر لیا ہے حماس کی تیاریوں کی ایک بانگی دیکھئے اب حماس خود اپنے ہتھیار بنانے لگا ہے کیونکہ آیات میں دکھت ہوتی تھی حماس کے راکٹ کی ریج 40 کلومیٹر سے 230 کلومیٹر تک پہنچی حماس آتنگیوں کو سیبر سیکیورٹی تک کی ٹریننگ دی جاتی ہے اس کا ٹرنل نیٹورک ہے تاکہ آتنگ کی جان بچا پائیں اب یہ بھی جان لیجئے کہ آج حماس کے پاس کیا کچھ ہے اس کے پاس بم، موٹار، راکٹ، انٹی ٹینک میسائل، انٹی ہیرکرافٹ میسائل تک موجود ہیں حماس کو ملنے والی ایرانی مدد پچھلے کچھ سالوں میں 350 ملین ڈالر پرتیورش ہو گئی ہے جو پہلے صرف 100 ملین ڈالر تھی اور یہ دیکھئے کیسے حماس کی لوگوں نے پیاس بچھانے والے پانی کے پائپوں کو ہی ہتھیار میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے اصل میں یہ وہ پائپ ہے جو دنیا کے کچھ دیشوں کی طرف سے پلسٹین کو مدد کے طور پر ملے بھی لیکن حماس کے آتنگی آج زمین خود خود کر ان پائپوں کو نکال رہے ہیں اور چھوٹی مشینوں کے ذریعے ان کو راکٹ کے روپ میں تبدیل کر رہے ہیں اسرائیل حماس کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلے جیسا حماس نہیں ہے آج تک بھی رکھو یہ تو حماس کی اپنی تیاری ہے لیکن ایران جیسے دیش بھی بھرپور مدد حماس کو کر رہے ہیں اور اگر باہر سے حماس کو مدد نہ ملتی تو اتنا بڑا حملہ پانچ ہزار مسائل وہ اسرائیل پر داغنے کی حمد کبھی نہیں کرتا اور وہ مسائل ساخر آئی کہاں سے لیکن اس سمیں کا اپ ڈیٹ یہی ہے کہ اسرائیل نے حماس کا نام و نشان مٹا دینے کی ٹھانی ہے غزہ پر لگاتار حملے وہ کر رہا ہے